امید انسان کا جس قدر بلند ہوتا ہے اسی قدر اس کے عامال میں زیادتی اور اضافہ ہونے لگتا ہے انسان جتنا ہی زیادہ پر امید ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے حوالے سے تو اسی قدر اس کے عامال میں اضافہ اور بڑھوتی بھی پائی جاتی ہے اب دیکھئے ایک شخص ہیں پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں کہاں اور کچھ کہاں بس وہی تو کیا کہاں نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ آپ سجدے کریں یہاں سجدہ سے مراد نماز پڑھنا یعنی جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے جیسے بولتے ہیں الحج عرفہ الحج عرفہ حج عرفہ کا نام ہے یعنی ایک انسان بہت سارے کاموں میں سے ایک عظیم الشان کام جو حج کے ارادے سے گیا ہوا ہے میدان عرفہ میں جانا بھی ہے تو پورے حج کی تعبیر ایک جز کو بول کر کے کی گئی ہے تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے ذہن و جماغ میں بیٹھ سکے ایسے ہی یہاں پوری نماز کو سجدے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رفظے بہت ہی قریب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سجدہ بول کر کے مکمل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی طرف گویا کی انہیں آمادہ کیا ہے اس کی طرف اُبھارہ ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی امیدیں جس قدر عظیم ہوتی ہیں اس کے آمال بھی اسی قدر بلند ہوتے ہیں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے اس کی حیثیت اگر آپ متعین کرنا چاہیں امید کی حیثیت تو یہ ایسے ہے جیسے چلنے والے شخص کو آپ آگے بڑھنے کے لیے آگے ہی آگے بڑھنے کے لیے حوصلے دیتے رہے ہیں ایک طالب علم ہے اس نے سورہ فاتحہ سنا دیا ماشاءاللہ تبارک اللہ والدین نے فوراں ہی نکالا اور اسے گفٹ دیا بچہ نے ماشاءاللہ کھمال کر دیا سورہ فاتحہ اس نے زبانی سنا دی آپ اس بچے سے پوچھیں آپ کہ اس کے حوصلے کا کیا ٹھکانہ ہے اب وہ ہر روز کچھ نہ کچھ یاد کر کے اور سنانے کی فکر میں ہے کیونکہ اسے امید ہو چلی ہے کہ ہمارا فیورٹ ہاں گفٹ اسی وقت ملے گا یا بہتر سے بہتر گفٹ اسی وقت ملے گا جب ہم زیادہ سے زیادہ یہ چیز سنائیں گے یاد کریں گے تو یہ عمل کے اندر جو قوت ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے یہ دراصل پیچھے سے حوصلہ دینے والی جو چیز ہوتی ہے اس کا نام ہے امید کہ آپ اسے جوڑ دیں اس کی امید کو بلند کر دیں اگر امید انسان کا بلند ہوا تو یہی وہ چیز ہے جو اس کو چلتے رہنے کے لیے پیچھے سے قوت فراہم کرتا رہے گا وہ انسان تھکاوٹ کے باوجود اپنے اندر تھکن محسوس نہیں ہونے دے گا یہ ایسا سپریٹ ہے جو اس کے چال کی رفتار میں بہتری لاتا ہے اور خوشگوار ماحول کے اندر وہ اسے آگے ہی آگے کی طرف بڑھانے میں مفید اور نفع بخش ہوتا ہے تو اس کا درجہ آپ اس سے متعین کر سکتے ہیں کہ امید انسان کی زندگی کے اندر کامیابی کے لیے کتنی بڑی چیز ہے اگر وہ پیدا ہو جائے ہر انسان کے اندر اس کا تصور اگر آ جائے تو اس امید کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بڑے مراحل کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ تیہ کر لے گا اور جہاں امیدیں کمزور ہوتی ہیں وہاں انسان کا عمل ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے بڑی ہی سکتے ہیں چاہی مستان ٹھلا ress کبک